نمشکار دوستوں آپ سب ہی کماری یوٹیوب چینویں سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اوڑت دال کے دہی بارے کے رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے اوڑت دال کو رات پر بھنگو کے لے لیا ہے ہم اسے دو تین پر پانی سے دھو لیں گے اور پھر سے مکسر میں پیسیں گے پیسنے وقت زیادہ پانی نہ ڈالے بڑنا ہمارا بیٹر بہت پتلا ہو جائے گا ہم نے اسے دوسرے کٹوری میں نکال لیا ہے ہم اس اپنے ہاتھوں کی ساہتہ سے پات سات منٹ فیٹیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اب بیٹر اچھے سی فیٹ آ گیا ہے اب اس مہادہ چمچ نمک ڈالے ایک چھوٹی چمچ جیرہ اور ایک چھوٹی چمچ بیکنگ پودر اب ہم ان سب کو اچھی طرح ملا لیں گے یہ اب اچھی طرح مل گیا ہے دوسرے اور ہم کڑھائی میں تیل گرم کریں گے اب ہم ہاتھوں پانی لگا کر بڑے بنائیں گے ہاتھوں پانی لگانے سے بیٹر ہمارے ہاتھوں میں چھپکے گا نہیں جب تیل ہلکا گرم ہو جائے تھا ہم بڑوں کو اس میں ڈالیں گے اب بڑوں کو اپنے مطابق بڑا یا چھوٹا بنا سکتے ہیں بڑوں کو بہت ساف دھانی سے ڈالیں گرم تیل ہمارے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے ایک طرف سکتا ہونے کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اسے بڑے ساف دھانی سے پلٹیں اسے پلٹ کر اچھا گولڈن کلر ہونے تک اسے تلیں گے اب ہمارے بڑے تیار ہو گئے ہیں تو ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی بڑوں کو بھی تلیں گے نیار ہو جانے کے بعد ہم انہیں نکال لیں ساڑے بڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ہلکے گرم پانی میں ڈال کے ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے بعد بڑے ڈبل سے اس کے ہو جائیں گے اسے ہتھیلیوں سے ہلکہ دباتے ہوئے نکال لیں اس طرح باقی بڑوں کو بھی نکال لیں اب ہم دہی تیار کریں گے اس کے لئے دہی میں دو چھوڑ شینی ڈالیں اب اسے اچھی طرح فیٹ لیں گے دہی تیار ہونے کے بعد ہم دہی بھاروں کو سجائیں گے سب سے ملے ایک پلیٹ میں بڑوں کو نکال لیں ان کے اوپر دہی ڈالیں اب اس کے اوپر ایملے کی چھٹنی ڈالیں اب اس کے پر کالے نمک ڈالیں اب بھونہ اور جیرہ پاؤڈر لال میرچ پاؤڈر اب اس کے پر سیف چھوڑ رکھ دیں اب اس کے پر تھوڑا تھوڑا ٹومیٹو کی چپٹا دیں ہم اس کے پر سوڑا تھوڑا سیف چھوڑ کریں اب ہمارے دہی پاڑے تیار ہیں اگر آپ لوگوں کو ماری آج کی ویڈیو پسند دیں تو اسے لائک و شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہمارے ویڈیو میں تینکیو